مجلس مبارکہ جس نے کسی کا جنازہ پڑا ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک کو صحابہ کرام کی طرف اٹھا کے دیکھا اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آجز نے پڑا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا حضرت ابو بکر صدیق نے جب دوسرے صحابہ کی طرف دیکھا کوئی جواب نہیں دے رہا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رکھا ہے اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک سوال پہ سوال پوچھا جا رہا ہے جب سوال ہوتا ہے ہماری نظر جو ہے اٹھ جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں تو ہماری نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھتی ہے جب جواب ملنا ہوتا ہے تو ہماری نظر حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اٹھتی ہے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جواب ادھر سے ہی آئے گا یہی گفتگو ہو رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں معلوم ہے کہ جنتیوں کے اندر تین سو ساٹھ خوبیاں ہوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اچھا عجز کا مقام دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں سے کوئی مجمع بھی ہے فرمایا ہے اے ابو بکر تم میں وہ تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ ہیں کیا مقام ہے میرے پیارے صدیق کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب پردہ فرمایا تو پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جوٹی لگی امیر المومنین کے طور پر ابھی تین دن ہی ہوئے کیا ہوا کچھ بچیاں جو ہیں وہ آئیں آکے کہتی کہ آپ خلیفہ ہیں آپ کی جوٹی لگی ہے ابو بکر کی جگہ پر فرمایا ہاں پھر چلے نا ہمارے ساتھ فرمایا کس کام ہم یتیم بچیاں ہیں ابو بکر اثر کے وقت ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ دویا کرتے تھے اس دودھ کو پھر ہم کچھ پی لیا کرتی تھی کچھ بیچ دیا کرتی تھی تو آپ آئیں آکے ہماری بکریوں کا دودھ دو دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے نکلے ابو بکر صدی کی یاد آگئی یارے گار کی یاد آگئی یارے گار کی جب یاد آئی ساتھ چلے ہیں چلتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں ایک صحابی نے دیکھا فرمایا اے عمر رو کیوں رہے ہو فرمایا ابو بکر نے رستہ میرے لئے بڑا مشکل چھوڑا ہے ابو بکر کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو بکر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لے مجھے وہ راتیں دے دے وہ راتیں دے دے جو تُنہیں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارے ہرہ میں گزاری اللہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رستے پہ چلنے کی تفیق عطا فرمائے ہمیں عشق والا بنائے ان کے عشق میں سے چند چھنٹے ہمیں عطا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ